اسلام علیکم جی کنٹینٹ رائٹنگ کے کورس میں آج ہم آئی سیکنڈ ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو انٹرڈکٹیو دی جو ہے کلاس دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہے اور فائیور پر اوپر جا کے دکھایا تھا کہ کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کو کون کون سا جو ہے ڈیمنشن اس کی دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے آپ فائیور پر جائے وہاں پر دیکھیں کس کنٹینٹ رائٹنگ کی کس شعبے میں ہے کس جو ٹاپک ہے یا کس دیمنشن میں زیادہ کام ہے اور کون سا رینک کاری ہے اور کس میں کم کمپیٹیشن ہے جس میں ہم کام کریں گے تو ہمیں ارننگ ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے وہاں ہی دیمنشن سے کٹھی کر لینا ہے پھر ان کو آپ نے کیا کرنا ہے سیکھنا ہے ٹھیک ہے ان سکلز کو سیکھنا ہے کمٹینٹ رائٹنگ میں جتنی بھی دیمنشن تھی وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو آن لائن دکھائی تھی لیکن ابھی آج جو ہے نا میں آپ کو ون بائی ون ان دیمنشن کو جو ہے ہر ویڈیو میں لگ لگ سے ایکسپلین کر کے بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور اس سے آپ اچھے سے یہ سکل جو ہے سیکھ جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتانا اچھے یہ کنٹینٹ رائٹنگ میں بہت ساری دیمنشن ہیں مطلب بہت سارے ٹاپکز ہیں ایریاز ہیں جہاں پر آپ وقت کر کے ارننگ کر سکتے ہیں تو آرٹیکلز اور بلوگز پوسٹ یعنی کنٹینٹ رائٹنگ میں کیا ہے آپ کسی کی ویب سائٹ کے لیے کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں یا بلوگ کے جو ہے اس کے لیے بلوگ پوس پوسٹ بھائی ہے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس سے بھی کنٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں ایک اچھے اور بہترین کنٹینٹ رائٹر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ آرٹیکل لکھنا سیکھو بلوگ پوسٹ لکھنا سیکھو اور اس میں اپنی جو ہے اپنے آپ کو ایکسپلٹ کرو جب آپ ایک چیز میں ایکسپلٹ ہو جائیں تو دیفنیٹلی یہ باقی جو نیچے چیزیں ہیں ان کو آپ خود ہی ہی ہنڈل کر لوگے جب ایک چیز آپ سیکھ لوگے اور مین چیز ہے وہ ہے آرٹیکلز اور بل بلوگے باقی چیزیں بھی آپ کو آٹومیٹکلی خود آ جائیں گی لیکن وہ بھی ہمیں ون بائی ڈسکس کروں گی آج جو میں نے آپ کو ڈائمینشنز کھانی ہے وہ ہے کہ ہم کس طرح آرٹیکل لکھیں گے اور کس طرح بلوگ یا پھر بلوگ کے لیے پوسٹ لکھنی ہے بلوگ کی لیے ہم آرٹیکل کا لفظ جو ہے نہیں یوز کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں آپ پوسٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ہم اس ویڈیو میں جو ہے ڈسکس کریں گے تو اگر میں بات کروں آرٹیک تو وہاں پر آپ کو کیا کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ یا تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آرٹیکل لکھ دو آپ میری ویب سائٹ کے لیے یا پھر بلوگ کے لیے تو وہاں پر لوگوں نے اپنی گی گز میں بھی یہی ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ آئی ویل رائٹ یور بلوگ پوسٹ آر آرٹیکل فار یور ویب سائٹ ٹھیک ہے یا پھر انہیں لکھا ہوتا ہے کہ آئی ویل رائٹ ایس سی او فرنڈی آرٹیکل اب آرٹیکل بھی دو طرح کی ہ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے آرٹیکل جس میں آپ نے صرف کاپی رائٹ فی پلیگریزم جس میں نہ ہو جس میں گرامر میسٹیک نہ ہو اچھا اور یونیک سا آرٹیکل اور کنٹنٹ لکھ کے دینا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو ٹھیک ہے وہ کنٹنٹ کیا ہوگا وہ آگے کلائنٹ جدر مرضی ہے یوز کرے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے یا جس کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن جب وہ کلائنٹ اس کنٹنٹ کو یوز کرے گا نا اپنے ویب سائٹ کے لیے تو اس کی ایسی ہو نہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا آرٹیکل چاہیے جو ایسی ہو فرینڈلی ہو یعنی وہ آرٹیکل جیسے ہی آپ مجھے دو وہ میں پوسٹ کروں مجھے اس کی ایسی ہو اتنی خاص کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہ آرہی اسی ہو اس کی ہوئی ہو اور جو سرچ انجن ہے اس کے اوپر وہ سرچ میں ٹاپ پہ آئے یعنی اگر کوئی بندہ ہے وہ ایک آرٹیکل لکھواتا ہے ایسی ہو فرینڈلی وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے گا ٹھیک ہے ویب سائٹ میں ڈالنے سرچ انجن کی اپٹیمائزیشن جو ہے وہ اس کی اچھی ہوئی ہو تو آپ نے کس طرح ایک سیمپل آرٹیکل لکھنا ہے یا پھر میں دو چیزیں بتاؤں گی ایک سیمپل آرٹیکل کہ آپ اپنی بلاگ پوسٹ کے لیے کس طرح ایک سیمپل آرٹیکل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ویب سائٹ کے لیے جس میں آپ ایسی ہو کا زیادہ ٹچ نہیں دیں گے یونیک ہوگا وہ بھی ویسے ٹھیک ہے آپ نے ہو کے ہی سے بھی کپی پیسٹ نہیں کرنا دوسرا میں سکھاؤں گی کہ کس ط سیو فرینڈی اٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا آرٹیکل لکھیں یہ یونیک بھی ہو سچ انجن میں ٹاپ پہ آئے اس کے اندر کی ورڈز آپ نے بہت اچھے جو جس میں کم کمپٹیشن ہو اور وہ ہائی رینکڈ ہوں وہ والے کی ورڈز آپ نے یوز کرنا ہے ٹائٹل اچھے سے یوز کرنا ہے ٹائٹل کی لینٹھ اور اس کی دنسٹی کتنی ہونے چاہیے یہ بتاؤں گی ڈسکرپشن کیا ہوگی اور کس طرح آپ نے میٹر ڈسکرپشن لکھنی ہے بیک ل کس طرح اس آرٹیکل میں آپ نے اس کو سگست کرنے اور اس کے اندر ایمیج کون سے ڈالنے ہیں یہ صحیح چیزیں اسیو فرینڈی آرٹیکل کا حصہ ہے اس کے علاوہ صرف کنٹینٹ لکھ کر آپ اسیو فرینڈی آرٹیکل نہیں بنا سکتے تو ابھی جو ہے میں آپ کو گوگل پہ لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے آج میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ سمپل آرٹیکل جو ہے کنٹینٹ آرٹیکل کے اندر کس طرح لکھ سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے لیے یا بلوگ کے لیے تو چلے س فرس کریں آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہے کہ مجھے اس ٹاپک کے اوپر آرٹیکل لکھ دو میری ویب سائٹ کے لیے یا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر ایک پوسٹ کرنے لکھ کے دو جو میں اپنے بلوگ کے اوپر پوسٹ کرسکوں یا آرٹیکل لکھ دو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا لکھنا ہے how to earn from وگر آپ کو دیتا ہے کہ کس طرح آپ اس کلائنٹ کا ٹاپک ہے how to earn from facebook ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اس کے اوپر یونیک سا کنٹینٹ لکھ دینا ہے جو آرڈی کسی ویب سائٹ والے نے اسیم ایز 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 اپلوڈ نہ کیا اب آپ لوگوں کی انگلیش اگر اچھی بھی نہیں ہے آپ کے گرامر اچھی نہیں ہے آپ کی کریٹیوٹی بھی اگر اچھی نہیں ہے صرف لیکن آپ کو اگر ٹاپک اگر آپ اچھے سمجھ لیتے ہو اس ٹاپک کو اس کی ڈیمنشن کو سمجھ لیتے ہو کہ اس ٹاپک کے اندر کیا کا چیز انکلیوڈ کرنی ہے کیا نہیں کرنی اور کون سی ہیڈنگ میں آنی اس ہیڈنگ کے مطابق مجھے پیار جو کہیں سے بھی یہ انگلیش بہترین ہونا اور یہ والی پرابلمز بھی ہوں تو وہ آپ اس کے بغیر بھی آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہو بغیر کسی سکل کے یہ نہیں کوئی اتنی بڑی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سکھنے پڑے گا اب میں نے یہ دکھا ہوا ہے گوگل پہ ہاو ٹو ارن فرام فیس بک تو میرے پاس دیکھیں کتنے زیادہ رزلٹ آئے میں ہیں فیس بک کے بھی آئے میں آ رہے ہیں سوری ویب سائٹ بھی شو ہو رہی ہیں جنہوں نے یہ اس کے پر آرڈی آرٹیکل ڈالا بک یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جس نے یہ اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ جو ہے کنٹینٹ ڈالا ہے اب میں یہ سارے ایک ایک کر کے ساب کو الگ لگ جو ہے میں نے ٹیبز میں اوپن کر لینا یہاں پر میں نے یہ ساری اوپن کر کے رکھی میاں ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس یہ لکھے ہوئے آ جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ ہاو ٹو ارن فرام فیس بک اب یہاں پر سب سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے ڈالے میں وہ سارے اپنے آرٹیکل اوپن کر لینا اس طرح ہے ون بائی ون الگ جو ہے ٹیب میں ٹھیک ہے جس طرح میں نے الگ سی ٹیب میں کھولا ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ٹاپک کو ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے ہاو ٹو میک منی ہون فیس بک ٹھیک ہے اس نے جنرل بات کیوئی ہے لیکن اس بندے نے کیا کہا ہے ہاو ٹو میک منی ہون فیس بک ٹونٹی ٹونٹی اس نے سپیسفک بات کیوئی ہے ٹھیک ہے جو سپیسفک بات ہوتی ہے اس پر جو ہے سرچ وہ کمپٹیش جو اس نے جنرل پر لکھی بھی ہے یہ تو ہر کوئی سچ کرے گا ٹھیک ہے جنرل کے لیے ہر کوئی سچ کرتا ہے ارننگ فرم فیس بک وہ ٹاپ جنرل ایک کی ورڈ ہے جس کے لیے لوگ سچ کریں گے تو آپ نے پہلے ہی اپنا دیکھ لینا کہ اس نے اگر آپ کو جو ٹاپک دیا وہ ٹاپک کونس ہے آیا کہ وہ ایک جنرل ٹاپک ہے جس طرح اس نے دیا ہوئے ہاو ٹو میک منی ان فیس بک یہ جنرل ٹاپک ہے جہاں پھر وہ سپیس بک ٹاپک ہے ہاو ٹو میک منی ان فیس بک ان ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہ سپیس بک ہے صرف ایک کہہ رہا ہاں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بات کر رہا کہ اس میں ہم کیسے کریں گے وہ کسی اولڈ یا کرنٹلی جو ہے اولڈ بات نہیں کر رہا وہ کرنٹلی جو جا رہی ہے اس کے متعلق بات کرے گا تو یہ ایک سپیس بک ہے یہ رینک بھی کرے گا تو اس طرح ایک میں نے تھرڈ اوپن کیا ہوئے اس میں نے لکھا ہوئے ہاو ٹو ارن منی ان فیس بک پہلی بات جو کہ لوگ جنرل ہی جو ہے سرچ کرتے ہیں یہ جنرل اس نے لکھی ہوئے لیکن آگے اس نے سپیس بک کا دیا ہے 500 ڈالر ایوری ڈی اب آپ نے یہ خود دیکھنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنی کامن سینس سے یوز کر کے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس نے آپ کو سپیس فک ٹاپک دیا ہے یہ جنرل ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر اس نے اگر آپ کو سپیس فک دیا ہے تو آپ اس سپیس فک ٹاپک کو ایک دفعہ ریڈ کریں سپیس فک میں بہت ساری چیز بتائیں گے کہ فیس بک کے الگوریتھم کیا ہیں کس طرح وہ فیس بک کے آپ کون کون سے سٹیپ کرو گے کس طرح آپ نے پیج بناو گے کس طرح ویڈیوز بناو گے کس طرح پوسٹ بناو گے اور جب وہ آپ اپلوڈ کرو گے تو وہ ارننگ کیسے ہوگی لوگ کیسے آئیں گے اس کی مونیٹائزیشن کا ارنگ کیسے کرو گے یہ جنرل بات رتائے گا لیکن آگے کر جائیں ٹونٹی فرنٹی کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہاؤ ٹو میک منی آن فیس بک ٹونٹی فرنٹی تو یہ صرف ٹونٹی فرنٹی کی بات کرے گا کہ آج کی پولیسز کیا ہے فیس بک میں نے کون کون سی آپ کو پولیسز دینے ہیں اس کے شرائط کے ہیں کہ آپ اگر آج یہ کرو گے تو اس طرح سے آپ ارنگ کر سکتے ہیں وہ تمام طرح جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں لاغو ہو رہے ہیں اور علاوہ ہیں وہ یہ بتائے گا اس نے یہ دیکھیں بتایا جنرل پہلے اوپر اس نے انٹرڈکشن دیا ہے یہ سارا اوپر جو اوپر لکھا ہوا تھا اس کے نیچے اس نے ہیڈنگ دیا ہے بیفور یو سٹارٹ چیک یور فیس بک منیٹائزیشن اب وہاں سے وہ بیسیکلی ٹاپک کی اس بات بتا رہا شروع کر رہے ہیں لیکن اگر آپ میں فیس بک سے ارنگ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فیس بک کی پولیسز کو پڑھنا ہے کہ منیٹائزیشن کرنے کے لیے مجھے فیس بک پہ کام کر کے کیون سی شرائط ہیں جن کو عمل کر کے میں ارنگ کر سکتا ہوں جن کے بغیر میں ارنگ نہیں کر سکتا اب یہ آرٹیکل میں نے یہی سے اٹھا کے میں نے اپنا بھی یہ لکھا ہوا ہے میں وہ دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں آپ کو لوگوں کو میں یہاں پہ آرٹیکل دکھاتی ہوں میں نے آرٹیکل کا جو ٹاپک ہے وہ میرا ہے ہاو ٹو ارنگ میک منی اون فیس بک ان ٹونٹی ٹونٹی ٹو سیم وہی ٹاپک کا نام میں نے لکھا ہے جو پہ اس پوسٹ والے نے لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ہاو ٹو میک منی ان ٹونٹی ٹونٹی ٹو اب میک منی کی جگہ آپ ارنگ منی بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں کاپی پیسٹ کا ایشو بھی نہ ہو سکتا ہے مجھے میرا کلائنٹ نے ہاو ٹو ارنگ منی فرام اون فیس بک ان ٹونٹی ٹونٹی والا مجھے ٹاپک دیا ہو ٹھیک ہے تو میں نے ورز کے یہ مجھ دیا اب اس کے اوپر میں نے کیا لکھنا ہے فیس بک کیا ہے اس کے اوپر جو کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں خامن فلی یا کئی بھی کسی بھی طریقے سے کس طرح کمہ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے یہ تھوڑا انٹرڈکشن دینا ہے فیس بک ارنگ کیا ہوتی ہے یہ انٹرڈکشن دیں گے اس کے بعد میں نے انٹرڈکشن جو ہے وہ میں نے کہاں سے لیا وہ میں نے یہی سے لیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے تھوڑا انٹرڈکشن لیا اس کے سٹارٹ میں کچھ لکھا ہوا تھا کچھ باتیں میں نے ادھر سے لے لیں آئیڈیا لیا ٹھیک ہے اس آئیڈیا کو لینے کے بعد میں نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھا پھر ادھر سے آئی ادھر میں نے دیکھا ادھر میں نے تھوڑا انٹرڈکشن اس کا پڑا اور ادھر سے آئیڈیا لیا پھر اسی طرح جو تیسری پوسٹ تھی ادھر آئی ہو ادھر سے میں نے کچھ آئیڈیا لیا اور ادھر سے پڑا جب میں نے ادھر سے پڑھا تو میرے ذہن میں ایک جنرل آئیڈیا آ گیا کہ فیس بک کے ارنی میں میں نے کیا لکھنا ہے کہ فیس بک ارنی کیا ہوتی ہے تو اس کے انٹرڈکشن میں میں یہ بتاک ہوں گے کہ فیس بک ارنی ایک بہت طریقہ آسان ہے اس میں ہم مختلف طریقوں فیس بک بنائیں گے پھر اس پر مختلف پلیٹ فارم بنائیں گے مختلف طریقے کریں گے اسے ہم میسے کمائیں گے اور ایک دن میں ہم اتنے کما سکتے ہیں اتنے لوگ ہیں جو اس طرح ادھر سے کما رہی ہیں بس یہ انٹرڈکشن میں لکھیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سٹارٹ میں کہ کس طرح ہم جو ہے اس کے اوپر ارننگ سٹارٹ کریں گے وہ ویس وہ طریقے کون سے ہیں ان طریقوں کو ہم نے ہیڈنگز میں بیان کرنا ہے یعنی اوپر ہیڈنگ لکھی ہو نیچے اس نے سب ہیڈنگ لکھی ہو تو یہ سپیسویک ٹاپک ہے اس آپ بندے نے بہت اچھا یہ آرٹیکل لکھاو ہے اس پوسٹ بڑی اچھی کی ہوئے تو اس نے یہ ٹاپک کے اوپر پہلے اس کی ہیڈنگ لکھی ہے پھر اس کے مطلق اس نے نیچے اس کا پیرا گراف لکھا ہے پیرا گراف لکھنے کے بعد اس نے نیچے ایک ایمیج بھی ڈالا ہوئے یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایمیج جو ہوتا ہے وہ اسی او کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ آپ اسی او فرینڈلی آرٹیکل کے اندر خود دیں گ اس میں صرف آپ یہ آرٹیکل لکھے دیں گے اور جو کلائنٹ ہوگا وہ ایمیج اپنا خود ڈالا کے اسی او کر لے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ جو پہلا ٹاپک تھا اس نے آپ یہاں پر اپنے بات گوھر سے سوٹنی ہے اب یہ پہلی میری جو تھی ہیڈنگ وہ ہے بیفور یو سٹارٹ چک یور فیس بوک مونٹائزیشن ایلیجیبیلٹی ٹھیک ہے جو یہاں پر میں نے اسی ٹاپک کو میں نے بھی یہ ہیڈنگ رکھنی ہے لیکن میں نے چینج کیسے کرنی ہے کہ ایز کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ آپ الیجیبیل ہیں یعنی تو میں نے یہاں پر لکھا ہے what should you know about facebook monetization ability ٹھیک ہے ادھر اس نے لکھا ہے کہ شروع کرنے پہلے بات وہی ہے میرے پاس بھی what should you know about facebook monetization ability eligibility تو ادھر اس نے لکھا ہے before you start check your facebook monetization eligibility یعنی دو رہو باتیں ایک ہی ہیں کہ ہم نے یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ monetization eligibility فیس بوک کی کون سی ہے تو ہم اوپر سے لائن جو ہے وہ تھوڑی ٹاپک کے جو ہیڈنگ ہے وہ ڈیفنی ہے کر سکتے ہیں لیکن بعد وہی رکھنی ہے ہم نے اس طرح جو اندر پیرا گراف لکھا ہے اس کو میں اس طرح یہاں سے کاپی کروں گی کاپی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ آ جانا ہے پیرا فریز پہ ہے پیرا فریز والا ٹول اس کا میں لنک دسکرپشن میں دوں گی یا ری رائٹ کوئی اچھا سا ٹول جس میں جو اتنا اچھا ری رائٹ کرے کہ آپ اپنی ایسا لگے کہ آپ نے ارٹیکل اپنی ورڈنگ میں لکھا ہے اگر آپ اپنی ورڈنگ میں نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر آئے ادھر جو ہے پیسٹ کریں پیسٹ کرنے کے بعد اس پیرا گراف کو کیا کریں پیرا فریز کر لیں پیرا فریز کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے اس کا پیرا فریز ہوا ہوا جو ہے یہ پیرا فریز ہو کے میرے پاس آئے اس کو کاپی کریں اور اپنی ارٹیکل میں جا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہ میں نے پہلے پیرا فریز کر کے رکھا ہوا ہے ارٹیکل ادھر سے ہی لکھا ہے لیکن میرا اس سے ڈیفرنس ہے اس طرح میں دوسری آ جاتی ہوں ہیڈنگ پہ میں نے یہاں پہ جو دوسری ہائیڈنگ لکھی بھی ہے وہ ہے ٹاپ ویس ٹو میک منی آن فیس بک لیکن اس بندے نے یہاں پر کیا لکھی بھی ہے اس کا اور میرا ڈیفرنس دیکھے یعنی بات آپ نے وہی رکھنی ہے فولو اسی کی کرنا ہے دوسرے بھی آپ آرٹیکلز پڑھیں جو اس آرٹیکل میں چیز میسنگ ہے یا پوائنٹ میسنگ ہے اور دوسرے بندے نے یہاں اپنے آرٹیکل میں اگر وہ چیز لکھی بھی ہے تو وہ بھی آپ اپنے آرٹیکل میں ایڈ کر کے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اب اس اس نے لکھے میں ہے سکس ویس ٹو میک منی آن فیس بک ٹھیک ہے اس نے پھر سپیس بک بات کر دی کہ ٹوٹل چھیں ہی راستے ہیں جسے آپ فیس بک میں کمان سکتے ہیں لیکن میں نے چھیں نہیں لکھا میں نے لکھ دیا کہ ٹوٹل ویس کون کون سے ہے مثلا ٹاپ ویس جو ٹاپ ہے نا ویس ٹو میک منی آن فیس بک میں نے وہ بات کر دی بات وہی رہی ہے صرف جو کیا ہوا ہے میں نے تھوڑی سی اس کو چینج کر دیا تاکہ ہماری سیم سیم جو ہے وہ ہیڈنگ نہ ہو کوپی پیسٹ کا ایشو نہ ہو ہمارا کنٹینٹ جو میں لکھنی ہوں وہ کیا بنے جو نیک بنے اب اس نے کیا کیا ویس بتائی ہے کہ آپ ویڈیوز کریئٹ کر کے کما سکتے ہیں ایڈز کے جو ہے سٹریم ان سٹریم ایڈز بنا کے کر سکتے ہیں اسی طرح اس نے یہ سارے لکھے میں ایڈ پیس سبسکرپشن کر کے کر سکتے ہیں آپ نے یہ ٹاپک پہلے سمجھ رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ لکھ سنگ کریں یہ ساری اس نے ویس بتائی میں ہے تھرڈ پیس ہے کلیبریٹنگ ویڈ برین برینڈ کے ساتھ آپ اپنا جو ہے بزنس مل کے کر سکتے ہیں ارنمانی ڈریکٹلی فرم یور فین سے یعنی وہ آپ کو آئیں آپ کے کنٹرک کو لائک کریں تو آپ کو ارنی ہوں گی اس طرح کر کر لیکن اس آگے والے آرٹیکل کو دیکھیں تو اس نے کون سی ایڈنگز لکھیں ہیں یہاں پر بھی آپ نے دیکھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ سب سے کمانے کے لیے آپ افلیئیٹ مارکٹنگ سٹارٹ کریں اب اس آرٹیکل میں افلیئیٹ مارکٹنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا یعنی ایک نیا پ مل گیا کہ ہم افلیئیٹ مارکٹنگ کر کے بھی فیس بک پہ کما سکتے ہیں تو اس ویز میں آپ نے اپنے آرٹیکل میں کیا لکھنا ہے یہ اس کے ویز بھی شامل کر لیں اور جو نیو ویز جو اس آرٹیکل میں مس تھا جو اس نے لکھا ہوا تھا افلیئیٹ مارکٹنگ والا وہ بھی اپنے آرٹیکل میں ایڈ کر کے اس کو بھی کریں یعنی یہاں سے کنٹنٹ اٹھائیں اس کی تھوڑی گوٹ ہیڈنگ چینج کریں اس کے اندر جو کنٹنٹ ہے اس کو پیرا پریز کریں اور اپنا ایک یونیک ایک سا کنٹنٹ جو ہے وہ لکھ لیں گے اس نے اپلیئیٹ مارکٹنگ کا سارا بتایا ہے اس کے بعد اس نے بلایا ہے کہ کمانا ہے تو فیس بک کسی بھی جو ہے فیس بک گروپ کو جوان کریں جہاں پر آپ کے پیج کے اوپر یا آپ کے بزنس جو کہ آپ نے فیس بک پہ اوپر یوز شروع کیا ہے اس پر ٹرافک آئے ٹرافک لینے کے لیے آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں تو اس کمیونیکیشن بلڈ کرنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے آپ فیس بک گروپ جوان کرو ٹھیک ایک بات ہے کہ آپ لوگوں سے اٹھو اس نے یہ بھی لکھا ہے ارن منی فرام ڈریکل یور فینس لیکن اس نے کیا لکھا ہے یہ کمپیرزن کر کے جو پوائنٹ ایک جگہ سے میکنگ ہے دوسری جگہ لکھا ہے اگر آپ ان دونوں کے پوائنٹ مکس کر کے اپنا یونیک سا لکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کا جو کنٹنٹ ہوگا وہ یونیک مرے گا تو میں نے یہ اسی طرح کنٹنٹ جو تھا وہ یونیک سا بنایا ہے اور یہاں سے ہی میں نے کوپی کیا ہے پیرا فیس کیا ہے پیرا فیس کرنے کے بعد وہاں سے کپی کر کے آپ نے اس پیسٹ کر کے در رکھا ہے یہ میرا بتانا مقصد تھا اگر میں کر کے یہ اے ٹو زی سا دکھاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے میں آپ کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ دوں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ٹاپک کے اوپر لکھنا ہے اسی طرح خود کنٹنٹ کیا کرنا ہے ارنج کر کے لکھنا ہے اور اس کو لکھنے کے بعد جو دوسرے سٹیپ ہیں وہ اس ویڈیو کی سیکنڈ ویڈیو میں میں اسی ٹاپک کی سیکنڈ ویڈیو میں بتاؤں گی کیا کر بس کریں گے کہ جو آپ آرٹیکل اس طرح جب آپ سارا لکھ لوگے اس کی ورڈنگ کتنی رکھنی ہے یعنی ورڈز اس میں کتنی ہو ورڈز آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنے آپ کے کلائنٹ بولیں گے ٹھیک ہے اس نے اگر بولا ہے کہ اس ٹاپک پہ مجھے آرٹیکل لکھ کے دو how to earn money from facebook تو مجھے صرف اس جو آرٹیکل ہو اس کے 1000 ورڈز 1000 سے زیادہ نہ ہو تو آپ نے 1000 ورڈز کے اندر ہی سارا لکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا دوسری آپ نے اس کی گرامر جو ہے وہ اور ٹھیک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ گرامر آپ آن لائن کس ٹول سے ٹھیک کریں گے یہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی ٹولز میں نیکسٹ ویڈیو میں ہی بتانی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے آپ پلگریزم کیسے چیک کرو گے لکھ تو لیا سارا اپنی ورڈنگ میں بھی لکھے نا بندہ تب بھی پلگریزم آ جاتا یہ نہیں کہ کہیں گے آپ سے کاپی کریں تو تب بھی آئے تو وہ پلگریزم ریموو کیسے کرنا ہے اس کے لئے کونسے ٹول ہے وہ اس کونسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپک پکڑیں اس کے اوپر اسی طرح کنٹینٹ خود لکھیں اور اس کو آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں میں آپ کو ایک فارم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے اپنا کنٹینٹ لکھی اس فارم میں پیسٹ کرنا ہے تاکہ وہ پھر مجھے مل جائے گا میں آپ کو پھر اینڈ پر بتا دوں گی کہ آپ نے کتنا اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ کوشش کتنی اچھی کی ہے تو ٹاپک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کس ٹاپک پہ آپ نے خود آرٹیکل جو ہے پراکٹس کرنے کے لیے لکھنا ہے وہ ہے ہاو ٹو ارن مانی میں اس سے ریلیٹی دیتی ہوں فرام ورڈس اپ ٹھیک ہے ورڈس اپ سے آپ کس طرح آرننگ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کلائنٹ آپ کا یہ آپ کو ٹاپک دے دیں ٹھیک ہے اور دوسرا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے ہاو ٹو ارن مانی فرام انٹرنیٹ اب میں نے دو ٹاپک آپ کو دے دیں گے کون کون سے یہ جو اوپر والا ٹاپک ہے ہاو � ارن مانی فرام ورڈس اپ یہ سپیسپک ہے اس میں صرف آپ یہ بتائیں گے کہ ورڈس اپ سے کیسے ارننگ ہوتی ہے اس سے آپ صرف ورڈس اپ والی ارننگ کے طریقے سرچ کریں گے لیکن جو نیچے والا ہے وہ میں نے جرنل آپ کو ٹاپک بتا دیا کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو ایک جرنل ٹاپک دے دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اس طرح کا کہ اوورال نیکٹ سے ہم کس طرح کما سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے ویز ہیں ٹھیک ہے گوگل سے ہم یوٹیوب سے انسٹا گرام فیس بوک سب جگہ سے کما سکتے ہیں تو یہ ساری اس میں پھر آپ اس میں اور طریقے سے سارے ویز اس کے انٹرنیٹ والے بتاؤ گے تو یہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں ٹاپکس جن دو ٹاپک کے اوپر آپ نے مجھے آرٹیکل لکھ کے چیک کروانا ہے اور آپ لوگوں کی اس سے ہی پریکٹس ہوگی تو نیکسٹ ویڈی اور تک مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ